شابر بن سلیم میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں کہ حضور میری جولی میں چند نصیحتیں فرما دیجئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا نصیحت فرمائی ہوگی کہ نماز برا کرو روزے رکھا کرو نحی صاحب جو ابھی ابھی ایمان لے کر آیا ہے اسے میرے آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے میرے حضور نے جو نصیحت فرمائی وہ صاحب فرمائی کہ لا تصبح بننا احدا کہ جابر کسی کو گالی نہیں دینی کسی کو بورا بلا نہیں کہنا گالی نہیں دینی میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مرگے کو گالی نہ دو مرگہ ازان نماز کے لیے لوگوں کو جھگاتا ہے اس لیے مرگے کو بھی گالی نہ دو ارے صاحب حکم تو یہ ہے کہ مرگے کو بھی گالی نہ دو لیکن یہاں رکھ کر کے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ لوگ آج علماء کو گالیاں دیتے ہیں میرے حضور نے فرمایا کہ مرگے کو گالی نہ دو کیونکہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے جھگاتا ہے لیکن صاحب آج جو دین سکھاتے ہیں جو قرآن پر ہاتے ہیں جو نماز پر ہاتے ہیں نماز کے لیے بھولاتے ہیں لوگ ان کے بارے میں زباند رازی کرتے ہیں حکم تو یہ ہے کہ کسی پر لعنت بھی نہ کی جائے بہرحال میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر کسی کو گالی نہ دو دوسری نصیحت میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر جب کسی سے بھی ملو تو اسے خندہ پشانی سے ملو آج ہم اپنے سٹیٹس کو بحال رکھتے ہیں ہم مذہبی لوگ ہیں ہمارے پاس کوئی ٹائم لینے آ جائے ہم اس کو آمدنی کو دیکھتے ہیں اس کی حالت کو دیکھتے ہیں اگر کوئی بچارہ آگے ہمارے پاس ہم اسے بٹھا دیتے ہیں اس نکر میں نہیں صاحب آؤ مدینہ شریف کا بزار ہے عید کی نماز پرنے کے لیے میرے حضور جا رہی ہیں کہ سارے بچے کھیل رہی ہیں میرے حضور علیہ السلام نے صاحب دیکھا کہ ایک بچہ وہ رو رہا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس بچے کو سینے سے لگایا حضور علیہ السلام نے اس بچے کو سینے سے لگا کر حضور علیہ السلام نے پوچھا بیٹا تجھے کس چیز نے رولایا ہے شاید وہ میرے حضور کو پہچان نہ سکا اس نے کہا کہ میرا باپ میری ماں فوت ہو گئی اور میرے باپ نے دوسری شادی کر لی لیکن مجھے گھر سے نکال دیا آج میں رو رہا ہوں کہ میرے پاس جو مال تھا وہ بھی لے لیا تو میرے حضور علیہ السلام نے صاحب اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو میرے حضور علیہ السلام نے اس بچے کو یہ فرمایا کہ بیٹا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ آئیشہ تیری ماں لگے علی تیرے چچا لگے حسن و حسین تیرے بھائی لگے اور محمد تیرے ابو لگے اور فاطمہ تیری بہن لگے کیا تو اس بات پر راضی نہیں تو وہ بچہ مسکرا پرا کہتا ہے کہ اگر یہ رشتے مجھے مل جائیں تو مجھے اور چاہیے بھی کیا اگر دنیا میں رہتے ہوئے یہ رشتے مجھے مل جائیں تو صاحب دیکھیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس بچے کو لے کر گھر میں پہنچتے ہیں عالی قسم کے لباس پہنتے ہیں لباس پہنا کر جب سرکار اس کی انگلی کو تھام کر پھر دوبارہ عیدگاہ کی طرف آتی ہیں تو جو بچے پہلے خوشیوں میں مصروف تھے وہ دیکھتے ہیں تو کسی نے آواز دی بھئی ابھی تو تھوڑی دیر پہلے رو رہا تھا اب اچانک کیا ہوا تو وہ بچہ کہنے لگا میں یتیم تھا مجھے ابو محمد ملے ما عائشہ ملی فاطمہ بہن ملی حسن و حسین بھائی ملے علی چچہ ملے نیننگا تھا مجھے کپرا ملا میں بھوکا تھا مجھے روٹی ملی میرے آقا کریم علیہ السلام اس بچے کو لے کر عیدگاہ کی طرف پہنچے تو میرے حضور نے فرمایا جابر کسی سے بھی ملو تو گھندا پشانی سے ملو مجھے روٹی ملو مجھے روٹی ملو مجھے روٹی ملو